اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے جیسا پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرحزگار بن جاؤ حضرین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک تربیت کا موسم سال میں ایک بار ایک مہینے کے لئے ایک ایسا تربیت کا نظام بنایا ہے جس میں ہم نماز روزہ ذکات صدقہ خیرات تلاوتیں صلح رحمی تراویق کی نمازیں قیام اللہ اور بھی بہت سی نکیہ ہم ایک مہینے تک اسے کرتے رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں ہمارے لئے مشروع کی ہیں ساری عبادتوں کا ایک ہی مغز ہے اور وہ یہ ہے تقویٰ اور پرہزگاری ابھی تقویٰ کیا چیز ہے اس کو آپ کیسے سمجھیں گے آسان زبان میں سمجھئے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو ایک پتلی سی پکڈنڈی پہ چل رہا ہے پتلے سے راستے پہ چل رہا ہے دونوں طرف خاردار کاٹیاں ہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کا دامن ان کاٹوں میں نہ الجھے اس لئے وہ اپنے دامن کو بچا کر کیا ہے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے ہی ایک مسلمان اپنے زندگی میں گناہوں سے اپنی زندگی میں اپنے عمال کو بچاتے ہوئے صرف نیکیہ کرتے ہوئے اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اگر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی متقی اور پریزگار ہیں اس کا مطلبی وہ ہے رمضان میں جو روزے ہم نے رکھے ہیں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اس کا مقصد یہی ہے جو اللہ تبارک وطارے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر تقوی اور پریزگاری پیدا ہو جائے ایک آدمی ایسا ہے جو رمضان سے پہلے بے دھنگی زندگی گزار رہا تھا برائیوں میں ملوث تھا بے حیائیوں میں ملوث تھا جھوٹ بولا کرتا تھا غیبتیں کیا کرتا تھا چغل خوریا کیا کرتا تھا وعد خلافیا کیا کرتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا رمضان کے ساتھ ساتھ میں یہ ساری عام طور سے بہت سے مسلمانوں کے اندر یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں یہ برائیہ ختم ہو جاتی ہے ایک مہینے تک وہ پابندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے دین کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے لیکن جیسے ہی رمضان کا یہ مہینہ مکمل ہونے لگتا ہے اور پھر آج عید کے بعد میں پھر جو اس کی زندگی شروع ہوتی ہے اب اس زندگی میں پھر واپس اپنی پرانی زندگی میں لوٹ کر آ جاتا ہے اگر کسی کی زندگی میں ایسا ہو رمضان کا یہ مہینہ جو اس نے تربیت کا لیا تھا جو اس کو اللہ نے اس کی خوش قسمتی اس کو ملی تھی ہے اور اس کا استعمال اس نے کرنے کے باوجود بھی آج اسے پھر وہ اپنی پرانی زندگی پر آ رہا ہے تو اس کو رمضان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر کیوں جمع ہیں ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں روزے ہم نے رکھے اللہ کے لئے ہم نے بھوکے رہا پیاسے رہے تکلیفوں کو برداشت کیا زکاتے صدقے خیرات انفاق فی سبیل اللہ ہم نے کیا قیام اللہ ہم نے کیا تحجد ہم نے ادا کی قرآن کی تلاوت ہم نے ادا کی پھر اس کے بعد میں آج مہنتہ نہ پانے کے لئے شکرانے کے طور پر ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے آج ہم کو عنام لینا یہاں پر آ کر ہم عنام لیں گے اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد میں اپنی وہی بے دھڑنگی اگر زندگی ہم گزار رہے تو ایسے لوگوں کے لئے یہ عید کی خوشیاں بھی نہیں ہیں اسی لئے ہم نے جو کچھ بھی رمضان میں تربیت حاصل کی ہے عبادتوں کی شکل میں اس کو قیام رکھنا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے کہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں تقویٰ اور پرہزگاری پیدا کریں اور اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے آپ کا ایک مہینے کے روزے رکھنا بھوکا رہنا پیاسا رہنا ایسے صدقے ایسے خیرات اور ایسی عبادتیں ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائے گی اگر آنے والے دنوں میں ہماری زندگی اگر ان اس تربیت کے ساتھ اگر نہ چلے تو